میرے گھر کا جو انورٹر ایسی ہے ڈے ٹان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پلیٹ پر چل جائے گا تین پنکھیں چلا لیں دو بلب چلا لیں اس طرح سے مینیج ہو جائے گھر روم دو گیا رہا لیں جی میرا ایسی چلے گا سارا دن صبح چھے سے کم از کم جو فینز ہیں وہ ہی منتقل کریں اس پر اور جو مہینے کا بیس پچیس ہزار آپ کو بیل لانا نا اسے آپ جان چھڑوا لیں اسلام علیکم میرے پیارے دوستو مستر برتو مجود ہے ہار روڈ مارکٹ لاہور تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ سولر پینلز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جتنے پاکستان میں بجلی کے بیلز آ رہے ہیں تو ہر سرمایہ دار یہی سوچ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ کی جائے اپنے گھر میں اور اپنے پورے گھر کو سولر پر منتقل کر دیا جائے تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو اس ویہے سے میں نے بھی سوچا کہ چلیں میں بھی مارکٹ کا وزرڈ کرتا ہوں ہول سیل مارکٹ کا اور سولر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گھر میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر کے فینز بغیرہ یا کم از کم ایک ایسی بغیرہ تو ضرور سولر پر ہونا چاہیے تو اسی پر آج ہے میری ویڈیو اگر ابھی تک ہاں میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل میسٹر پیٹو کو کالنے سبسکرائب بیل آئیکن کو کالنے پرس تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں چلتے ہیں ہارل روڈ مین مارکٹ میں اور آج جیت کے بعد تقریباً پانچ سے چھ دن بعد مکمل جو مارکٹ ہے وہ ہوئی ہے اوپن اس ویہے سے مارکٹ میں جو رائشہ وہ بھی بہت نظر آ رہا ہے سولر کی مجھے پہلی جو شوپ ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں پلیٹس بغیرہ تو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں نے گھر کے لیے یہ لگوانے ضرور ہیں کیونکہ بجلی کے جو بیل ہیں وہ نہیں پرداش ہو رہے سر گرمی سٹارٹ ہے ابھی تو اللہ کی رحمت ہے لاہور میں جو موسم ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا لیکن پھر بھی ضرورت اس کی پڑے گی اچھا سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا میرے ویور سکور مجھے تو کیا حساب ہے یہ ایک پلیٹ عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ سولر کی جو قیمتیں ہیں وہ کام ہوئی ہیں کتنی کام ہوئی ہیں اور مزید آنے والے ٹائم میں کتنی اس کی جو قیمتیں ہیں وہ کام ہونے جا رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ابھی تو اس کی قیمتیں ویسے بھی عادی رہی ہیں اچھا یہ ایک وارڈ کیا کوسٹ آتی ہے ترتالیس روپے پر وارڈ ہے اور پانسو پچھتر وارڈ اچھا سارے اس میں یہ دیزائننگ دیکھنے میں آتی ہے ایک دو اور یہ تین تو یہ کوالٹی ہے اس میں یہ مہنگی ہے یہ یہ ایک ایک سو اسی وارڈ میں آیا ہے اچھا ایک سو اسی وارڈ میں داس ہزار دو سو ہوگی ہے یہ بڑی ہے دو سو وارڈ دو سو وارڈ دو سو انڈر وارڈ ہے اس کو ڈبل گلاس کے دو سو ہے ایم ٹائم یہ پیچھے سے بھی چارج ملکی ہے آگے سے بھی اور پیچھے جو نور سائنڈوں سے چارج ملکی ہے اچھا ان میں سب سے بیسٹ جو سولر پلیٹا وہ کونسی ہے یہ تقریبا ساری بیسٹ کومپنیز کا مہار ہے گرنٹی رسٹ ہم بیسٹ کومپنیز کا مہار ہے تو کتنا عرصہ یہ چل جاتی ہے کتنے سال یہ دس سال اس کی گرنٹی ہے پکی سال آج دس سال اس کی گرنٹی ہے اس کے پریز آپ نے گیا بتائیں چودہ ہزار پانچ سو روے اب آ جاتے ہیں مین جو میرا یہاں پرانے کا مقصد ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارا ایک ایسی چالج ہے ٹھیک ہے ان پلیٹس پر یہاں تین پنکھے اور تین سیور چال جائیں اچھا 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 میرے گھر اب انورٹر لگا ہو گا ہے ڈولنس کا تو کتنی پلیٹس لگیں گی یہ ڈی ٹن کا لگا ہو گا چھ پلیٹس لگیں گی چھ پلیٹس لگیں گی وہ چل پڑے گا چل پڑے گا اچھا یہ چھ پلیٹس کتنے کی دیں گے آپ یہ اس وقت جائے پچیس ہزار پانسو کی ایک پلیٹ ہے یہ اور پانسو وارڈ میرا خلابت پانسو پجہتر وارڈ ترتالیس روپے کے حساب سے تین پنکھے چلا لیں دو بلب چلا لیں اس طرح سے مینیج ہو جائے گا رومز بھیارہ دو سو سی وارڈ کی دو سو سی وارڈ یا تین سو دس وارڈ کی دو پلیٹس لگیں گی اچھا اس کے آپ کے چار پنکھے بھی چل جائیں گے اچھا اس پر پر وارڈ کوشٹ کے آ رہی ہے یہ پر وارڈ ہی ہوتی ہے یہ تقریبا سولہ ہزار پر کی ایک پلیٹ ہے سولہ ہزار پر کی ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں سے سب سے اچھی پلیٹ کونسی ہے یہ پلیٹس کونسی ہے یہ پلیٹس کمپنیٹس کی ہیں جی ٹھیک ہو اور میرے پیارے دوستو کسٹمرز کا رجحان اتنا ہے کہ تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہوئے ہیں مجھے اس شوپ پر اور ماشاءاللہ سے گیارہ سے بارہ جو کسٹمرز ہیں تو وہ یہاں پر آ چکی ہیں مطلب یہی ہے کہ عوام بہت تنگ ہے بجلی کے بلوں سے اور ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ کم از کم سیورز یا فینز بغیارہ تو ہم منتقل کریں نا سولر پر تو اس وجہ سے مارکیٹ میں بہت زیادہ جو رجحان ہے سولر کی شوپ پر وہ نظر آ رہا ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سال جیسے کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوئے ہیں تو کتنا کسٹمرز آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں زیادہ کسٹمرز ہے جی جی تو آپ کو بھی ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے فائدے کے لیے سارے کاروبار چلچے ہیں جی جی لیکن آئے کلی کے ریٹس کو کام ہو رہا ہے فائدے کی بجائے نکسان بھی چاہ رہا ہے اچھا پانچ پر لے گا گھر ہو تین کمرے ہو تو کتنے کا سسٹم آل اوپر لگ جائے گا آپ کی نظر میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا پورا گھر منتقل ہو جائے گا دس سال کے لیے ایسے ہی ہے اچھا سب سے کم ایک کمرے کے لیے دو سیور لگ جائیں ایک پنکھا چل جائیں بارہ ہزار تیرہ ہزار پندرہ ہزار میں ان کا گھر ہو جائے گا تقریبا یہی ایک مہینے میں آپ کو یہ پورا ہو جاتا ہے ایک کمرہ ایک مہینے میں بارہ تیرہ ہزار بجلی کا بل لے جاتا ہے لیکن وہی بارہ تیرہ ہزار اگر عوام یہ لگا لیں ٹھیک ہے ایک ایک مہینہ کر کے اپنے پانچوں پانچ کمرے منتقل کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہی نہ پڑے ایسے ہی ہے سر اچھا تو یہ جتنے بھی آپ نے مجھے پرائز بتائی ہیں سولرز کے تو یہ ہولسیل ہے ہولسیل ریٹ ہے ظاہر بات ہے ہارلوڈ مارکیٹ ہے کمپیٹیشن بھی آپ کا ہوگا جی جی کمپیٹیشن کی وجہ سے کم دیرے کمپیٹیشن کی وجہ سے کم ریٹ ہے یہ فین ہم دے رہے ہیں چھے زہر پیدا جی جی مارکیٹ پر لیں ساڑے یا نوزہ ریٹ اچھا سار یہ سولر فین ہے یا سولر فین ہے سولر فین ہے ٹھیک ہے ڈی سی اے سی کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اے سی بغیرہ جو ہے نا وہ جی جی اوکے جی اوکے شکریہ بہت اور بھی اس کے علاوہ یہ دیکھیں دوستو مکمل سولر کی مارکیٹ ہے ہارل روڈ پر اور بے شمار یہاں پر کسٹمرز ہیں پلیٹس ہیں ہر چیز نظر آرہی ہے کسٹمرز بہت زیادہ ہیں عوام تانگ آ چکی ہے بجلی کے بلوں سے یہ سر کیا ہے یہ دیکھیں جی ہال سیل ریٹ ہے ایم جی ایک سو اسی وارڈ ہے ایک سو اسی وارڈ دہزار پانچ سو میں دہزار پانچ سو میں دو سو اسی وارڈ آپ کو ملے پدرہ بائیٹ سو دو سو اسی وارڈ اچھا اس پلیٹ پر کتنے پنکھیں چال جائیں گے یہ ذرا حساب ذرا بتاو ایک پنکھا چل جائے گیا اچھا ایک پنکھا دو لائٹیں چال جائیں گے تو اس کی کوئی وارڈی وارڈی وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کی پانچ سو گرنٹی ہوتی ہے پٹھی سال دائی گرنٹی ہوتی ہے دہزار پانچ سو میں ایک پنکھا اور دو بل اگر بجلی کا بیلی یہ میرا خیال ایک مہینے میں اتنا آجے گا تو یہ زیادہ بیسٹ نہیں یہ دیکھیں جی یہ وہ پلیٹ ہے جس سے میرے گھر کا جو انورٹر ایسی ہے ڈی ٹن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پلیٹ پر چل جائے گا تو اس کے جو پرائز ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا پرائز ہے اس کے پرائز ہے وہ پچیز آر پانچ سو ملے گی کتنے وارڈ کی ہے یہ پانچ سو اسی وارڈ کی ہے چھ پلیٹیں لگیں گی چھ پلیٹیں دوستو لگیں گی اور میرے گھر کا جو ایسی ہے نا وہ ہو جائے گا منتقل سولر پر اور بجلی کے بلوں سے جو ہماری جان وہ چھوڑ جائے گی اچھا تو یہ پر وارڈ کیا کوسٹ آتی ہے اس کی پر وارڈ آرہی ہے یہ چھالیس رو پر وارڈ آرہی ہے چھالیس رو پر وارڈ ہے پر وارڈ پر وارڈ اوکی اوکی یہ دیکھیں جی اچھا ان میں کوالٹی کا بھی حساب ہوتا ہے کمپنیز بغیرہ کا جیسی یہ ڈیزائن نظر آرہا ہے اور یہ یہ اینٹائیمی ہے اچھا اور یہ لگا ہوئی ہے یہ پر وارڈ ہے صحیح اس کی بھی پانچ سال کی پرنٹی ہوتی ہے یہ دس سال کی گیٹ ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ جبنگلاس میں فرنڈ اور بیگ سے پھئی ہے اچھا تو اس کے کیا پرائز ہے یہ دیکھیں پچیس اسلام علیکم چاہلے ٹھیک ٹھیک ہے کیسی طبیعہ تھا ماشااللہ مارکیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ہال روڈ جو رون کے ہیں وہ تو لگی ہوئی ہے جی بالکل اس طرح تو بیجلی کے بیل جو بڑھ رہی ہیں خیار سے تو کیا آپ ٹرن آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کسٹمر بغیرہ کا ذرا تھوڑا سے اس طرح سیچویشن کا جس طرح کہ سولر کے اوپر جو ٹیکس بھی ہے وہ پریوہ ہوگا جی جی تو جو ان کی پرائز ہے وہ کم از کم سکسٹی فائی پرسنٹ کم ہوگی ہے پہلے سے واہ یہ جو نورمل یہ بھی جو پینل دیکھا ہے جو اس ٹھیکم جاڑا ہے تو آج پان سے چھ دن بعد مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تقریباً ماشاءاللہ کسٹمر کسٹمر ہی کسٹمر نظر آ رہا ہے سولر نظر آ رہا ہے کیونکہ بیسٹ ٹائم یہ ہی ہے پرچیز کرنے کا سولر اب اس کا کوئی کچھ نہیں کادل سکتا تو بارہ ریٹ اب چلے جائیں جی جی بیسٹ ٹائم بائنگ کا یہ ہی ہے کیونکہ پاکستان میں آلو بھی بکے نا تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہی موقع ہے یہ ہی ٹائم ہے کہ فائدہ اٹھا لیں کسی لئے بھی اگر پرچیز کرنے تو یہ ہی ٹائم ہے یہ ہی ٹائم ہے اوکے جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ذرا ایسٹیمنٹ لگا کر بتا دیں کہ ایک ایسی کتنے میں چلے گا تاکہ اسی حساب سے پھر میں جو انا کیش لے کر وہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں جی میرا ایسی چلے گا سارا دن سبا چھے سے شام چھے دیا چھے ویجے تک ڈریکٹ فری وابٹا کے بغیر اور یہ انہوں نے کوئی اچھے اس میں آپ نے اچھے والی جو کمپنی ہے وہ ایڈ کر دی ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں جی مکمل انہوں نے جو اسٹیمنٹ ہے وہ لگا دی ہے اور یہ چارڑ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جائیں جی آپ جو کیش ہے وہ لے ہیں تو میں ضرور گھر مشورہ بغیرہ کر کے تو ضرور جو ہے نا یہ جان چھڑا لیں نہیں ہے بجلی کے بلوں سے اور یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں سولر اتنا سستہ ہو گیا ہے تو میں بھی آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کم از کم جو فینز ہیں وہ ہی منتقل کریں اس پر اور جو مہینے کا بیس پچیس ہزار آپ کو بل لانا نا اسے آپ جان چھڑوا لیں تو اچھا ہوگا یہ دیکھیں جی کس طرح سے سولر جو مارکیٹ سے وہ جا رہا ہے اور یہی چیزیں ہالسل مارکیٹ میں آ رہی ہیں نظر یہ دیکھیں ایک اور یہاں پر جو لوڈر ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنی پلیٹس ہیں جو سولر کی وہ مارکیٹ سے نکل رہی ہیں تو آج چار سے پانچ دن بعد جو مارکیٹ ہے وہ اوپن ہوئی ہے اور یہاں پر آپ پلیٹس بغیرہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے جو سولر ہے وہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں ایک اور پلیٹ یہاں پر آگئی ہے یہ چیک کریں تو یہ سمجھ لیں کہ عوام کے لیے ایک پیکیج ہے کہ سولر سستہ ہو گیا ہے بجلی کے جو بیل ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں تو اسی پر جو میرا آج کا ویلوگ ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو مکمل انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بڑی بڑی یہ پلیٹس ہیں یہ چیک کریں یہاں پر اور میں کہتا ہوں کہ کمال ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہال روڈ مارکیٹ راش لگے ہوئے اور ہر چیز یہاں سے ملتی ہے سولر کی جو مارکیٹ ہے وہ مسٹر فرتو نے آپ کو دکھا دی ہے گلاس پروٹیکٹرز پاؤچ کسی بھی چیز کی یہاں پر کمی نہیں ہے تو یہ تھی میرے پیارے دوستو میری آج کی ویڈیو جس میں مسٹر فرتو نے سولر پینل سے ریلیٹیڈ مکمل جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ چلیں اپنے گھر کے لیے جہاں تو پورا گھر جو فینز ہیں وہ چلیں سولر پر یا ایک ایسی چل جائے تو وہ بھی بہت ہوگا اس وجہ سے میں نے پرسنلی بھی جو انفرمیشن ہے وہ لینی تھی اور میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا جو بھی لوگ ہے وہ ہو جائے کیونکہ ہر عام انسان کو گھر بیٹے اگر یہ انفرمیشن مل جاتی ہے تو پھر اسی حساب سے آپ کیش لے کر گھر سے نکل سکتے ہیں اور مارکیٹ سے ہالسل مارکیٹ ہال روڈ سے سولر پینل کھری دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ایک پنکھا دو پنکھے یا تین جو بھی آپ کا مائنڈ بنتا ہے تو ضرور اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ابھی تک آم میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل میرے چینل میرے پھرد کو کنے سبسکرائب ہے لیکن کو کنے پرس تک میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی ہال روڈ سے میرے پھرد کو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ